موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں جب پاکستان تحریک انصاف نے اسلامباد کے جو علاقے ہیں اس کے اندر اپنا پہلا جلسہ منقطت کیا لیکن چوبیس گھنٹے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈسکشن یہ ہوتی کہ جو اس میں تقریریں ہوئی ہیں پاکستان تحریک انصاف کا ایک مومنٹم کیا اب شروع ہو گیا ہے اٹک کے اس پار اٹک کے پل کے اس پار انہوں نے پہلا جلسہ کر کے دکھایا ہے اور اب کیا یہ لاہور میں کراچی میں یہ مومنٹم جو ہے وہ چلنا شروع ہو گا لیکن ڈسکشن اور ڈیبیٹ آج سارا دن بالکل کسی اور طرف چلے گئی علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر تھی اور جو الفاظ جو کلمات اس کے اندر کہے گئے پاکستان تحریک انصاف کی سینر لیڈیشپ کو صحافیوں سے جا کے معذرت کرنی پڑی معافی مانگنی پڑی کہ انہوں نے جو انظام تراشی کی صحافیوں کے اوپر وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہاں تک کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے بھی علی امین گنڈاپور صاحب کے ان الفاظ کے اوپر شدید تنقید کی کہ ان کو ان الفاظ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا ساتھی ساتھ پنجاب حکومت یا مسلمی قنون یا مریم نواز صاحب کے حوالے سے علی امین گنڈاپور نے جو الفاظ استعمال کیے پنجاب حکومت کی جانب سے بھی اس کے اوپر بڑا شدید ردیں ملایا اور اعتراض کیا گیا اور یہاں تک کہا گیا کہ اب آپ لہور آ کے دکھائیں اٹک کا پل کروس کر کے دکھائیں صرف اور صرف یہاں تک نہیں بلکہ وفاقی حکومت کی جانب سے اتاولہ تارڑ کی جانب سے بھی پریس کانفننس کی گئی انہوں نے بھی تنقید کیا اور انہوں نے کہا کہ اب آپ لہور آ کے دکھائیے گا اٹک کا پل کروس کر کے دکھائیے گا کیا اتنی شدت کی ضرورت تھی کیا پاکستان طریقہ انصاف نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا حکومت کی جانب سے بھی ان کے جلسے کو روکنے کی بھرپور کوشش کی گئی 29 مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ پنٹینرز لگائے گئے رستہ روکا گیا اور کوشش کی گئی کہ کم سے کم لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ تک پہنچ چکے لیکن پھر بھی ایک سائزبل کراؤڈ جو ہے وہ جلسہ گاہ میں پہنچنے میں کامیاب ہوا اور اسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک اچھا جلسہ پاکستان طریقہ انصاف کرنے میں کامیاب ہوئی لیکن علی امین گھنڈاپور کی جو تقریر تھی تقریباً 22 سے 23 مئر کی تقریر تھی اس کے بعد لگ سرا رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف ایک نئی پرابلم میں پھنس گئی کیونکہ آپ سے کچھ دیر پہلے پروگرام شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہو گئی اور سب سے پہلی گرفتاری شیرف مروت کی ہوئی جب وہ پارلمنٹ ہاؤس سے باہر آ رہے تھے تو پولیس کی ایک بھاری نفری ریڈ زون میں پہلے ہی انتظار کر رہی تھی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کل جو جلسہ منقضت ہوا جس میں عمر یوک کا نام شامل ہے شریف مروت صاحب کا نام شامل ہے شویب شاہین زرطاج گولے سا کئی ایسے رنوما ہیں جن کے نام شامل ہیں اور اب تک شریف مروت اور شویب شاہین صاحب کی گرفتاریاں بتایا جا رہا ہے کہ ہو چکی ہیں کیا یہ اوور ریاکشن ہے حکومت کی جانب سے یا یہ اوور ریاکشن تھا علی امین گرنپور صاحب کی جانب سے تفصیل سے اس کو پر بات کریں گے اور اس کے کیا اثرات ہونے جا رہے ہیں ملکی سیاست پر اس پر ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں اپنے پانلیس کا انٹرڈکشن کراؤں گا پنجاب حکومت کے ترجمان کوسر کازمی صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہے کوسر صاحب بہت شکریہ پری دفاع پروگرام میں تشریف رہے ہیں پاکستان تریکین صاحب کے رہنوما عزیر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے عزیر صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور سینے تجزیہ کار مونیف فاروق صاحب انکر پرسن ہمارے بھائی وہ بھی ہمیں آج جوائن کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا مونیف صاحب میں سب سے پہلے کوسر صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گا بڑا سویر ریاکشن آیا آج آپ کی حکومت کی جانب سے عزمہ بخاری صاحبہ نے بڑی دھویں دار قسم کی پریس کانفرنس کی جو نے کہا جی آپ لاہور آ کے دکھائیں اور اٹک کا پل کرس کر کے دکھائیں اتنی کیوں اتنا سویر ریاکشن کس بات ہے دیکھیں منصور جب آپ اتجاج کی آئر میں اپنی انٹینشنز شو کر دیتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں آپ دھمکیاں لگا رہے ہیں اداروں کو آپ نے دھمکی دی آرمی چیف کو آپ نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کیا اس کے بعد پھر آپ مریم نواز کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ مریم میں آ رہا ہوں لہ جا آپ کا بدر منیر والا تھا اور ایسی سیچویشن کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں سے کس طرح گریئی ایکشن جانا چاہیے تھا آپ ایک عورت کی تذہیق کر رہے ہیں آپ پتھانوں کو ڈول باجے والا بنا رہے ہیں پشتونوں کی توہنگ کر رہے ہیں کون سے پتھان ڈول باجے والے ہوتے ہیں کہ پتھان ڈول بھی لاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا فضول قسم کی باتیں وہ تقریر نہیں تھی ایک بڑک تھی جو کہ عملی طور پر سارا پاکستان جانتا ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیں یہ صبائیت کو ہوا دی انہوں نے پختونوں کا نام استعمال کیا کہ چلیں پنجاب پہ چڑائی کرتے ہیں یہ ان کا لب و لہجہ تھا ہم دو افتوں میں عمران خان کو چھڑائیں گے کہ آپ آئین پاکستان کو توڑیں گے ایک طرح کا پھر نو مئی کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں کے بچوں کو مروانا چاہتے ہیں حالف تو آپ نے لیا ان سے تو یہ کل کا جلسہ جو تھا تمام تر حکومتی مشینری استعمال کی کہ ایک خیبر پختونخواہ کی آپ نے پہلے دیکھا پانچ پانچ ہزار کے وز لوگوں کو لے کے آئے ایک سو چھتیس منصوبے ختم ہوئے ہیں مصدقائی اطلاعات ہیں کے پی کے اندر جس میں تعلیم صحت اور سڑکوں کے یہ جو خیبر پختونخواہ کے آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ساری کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو کرتے ہیں آپ لوگ بھی تو جب اپنے جلسے وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو جو صوبے کی سپورٹ ہوتی ہیں انتظامیاں کی سپورٹ ہوتی ہیں ملتی ہے آپ کو انتظامیاں کی سپورٹ آپ دیکھیں مریم نواز جو کر رہی ہیں پنجاب کے اندر کہ آپ جتنے بھی باقی صوبائی جو شاہر لوگ ہیں ہر بندہ ان کی نہ صرف تقلید کر رہے ہیں بلکہ ان کی تعریف کر رہے ہیں دیکھیں صوبے جو عوام کے ہیں آپ عوامی مشینری کو استعمال کریں نا اداروں پہ چڑھائی کرنے کے لیے جو آپ کی صوبائی مشینری ہے ریاستی مشینری ہے اس کا استعمال آپ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہم نے جا کے جیل توڑی نہیں اور دو ہفتوں کے اندر عمران خان کو نکال کے دکھائیں گے بھئی آپ کیسے نکالیں گے آپ اڈیلا جیل کی دیوارے توڑیں گے یا پھر اسی طریقے سے جی ایچ کیو پہ حملہ آور ہوں گے لوگوں کے بچوں کو مروائیں گے پیٹرل بمپ کوئیں گے ان سے آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں جی کہ نو مہی میں تو ہمارا کوئی کرتا کوئی معاملہ تھا ہی نہیں جی ہم نے تو اس میں وہ تو کسی کی سازش تھی جوڈیشل کمیشن بنائے سی سی ٹی وی فوٹیجز نکلوا آگے ہمیں دکھائیں بھائی یہ لبو لہجہ جب آپ اختیار کر رہے ہیں دوبارہ سے ایک نو مہی کرنے کی تیاری میں آپ ہیں بلکہ اس سے شدید شدت کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوگا یہ غلط کالکولیشن نہیں ہوگی صاحب گھنڈاپور صاحب کی جانب سے یہ جو الفاز ڈی جی آئی سپی آر کے بارے میں اور ادارہ کے حوالے سے اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے جو زبان استعمال کی یہ صافیوں کے حوالے سے بھی مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کون تا شعبہ رہ گیا جس کے اوپر انہوں نے حملہ نہیں کیا کل رات تو یہ غلط کالکولیشن نہیں ہوگی اچھا میں ویسے ڈونڈ رہا تھا میں نے آتی بڑی تقریر سنی ہے آپ کو شہد پتہ نہیں یہ سارا کچھ کرنے کی سزا سزائے موت ہے کیا چیز سزائے موت ہے یہ جو باتیں ہوئی ہیں نا علی گھنڈاپور نے اچھا اچھا اس کے سزائے موت ہے پاکستان میں وہ جیسے بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے سے جب وہ نو مہی کے واقعے آئے نا تو انہوں نے کہا کہ وہ مسکرا رہی تھی ہس رہی تھی یہ یہ تھی وہ کنسپیریسی خدا رہا وہ ہمیں یاد ہے میں ان باتوں کی طرف نہیں آنا چاہتا مریم صفدر کیا کہا کرتی تھی اور نواز شریف کیا کہا کرتے تھے بڑھ گئے ہیں مصطفیٰ قریشی شاید بڑا پرونہ وہ اداغار ہوتے تھے نا وہ پتہ ہے وہ آرٹسٹ بندہ بانی جاتا ہے نا کہ جب وزارت عزمان آتی ہو نہ وزارت عزمان سے سیکھا ہو کچھ کہ جب آپ بحثاکیوں پہ سہاروں پہ چڑھ کے آئے ہو مجھے فیسے سمجھ نہیں آئی آج کا جو ایکشن ہے نا یہ گرستاری ہوگا ہم اس میں انشاءاللہ علیہ وزیز پینل اقوامی طور پر ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ ہم جا رہے ہیں اچھا وہ کس طرح یہ جو کچھ ہوا ہے پارلیمنٹیرین کے ساتھ کیا قانون ہے پورا ریڈ زون اچھا ہے کیا چلیں مال نے این او سی کی وائلیشن کی ہے جرم کاؤن سے این او سی کی وائلیشن کرنے پہ سمجھنا چاہتا ہوں میں ابھی جو پیس فل پروٹیسٹ ایکٹ ہے نا سر قانون کا ایک طالبے لمو کہہ سکتے ہیں آپ کا مطلب این او سی کی وائلیشن کوئی قابل جرم چیز نہیں میں آپ سمجھاتا ہوں آپ کے سامنے وہ این او سی جب لینا ہے جب دینا ہے تو اس کی وائلیشن ہو نہیں ہے تو اس کے لیے اب قانون بنا ہے کیا بنا ہے جی اب بنا ہے آپ کے جلسے سے پہلے بنا ہے اب چلیں میں اس کے سمپل سی بات بتا دیتا ہوں دسکت ہوئے ہیں رات کو اور نوٹیفائی ابھی تک نہیں ہوا اور قانون جب تک نوٹیفائی نہ ہوں گزیٹڈ نوٹیشن نہ آئے اس کے لیے اطلاق نہیں ہوتا ہے اور اگر کسی نے بڑک مار دی ہے تو پرچا کرائیں بھئی نے تو کر دیا لیکن بڑک کس نے ماری ہے گھنڈا پور سامنے شہر شہر نے بھی ماری محل بڑک شاہ مجھے نہیں پتا وہ ان کو پکتل گیا ہے چلے خدا رہا مزاگ آپ اڑھا رہے ہیں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جناب پتہ نہیں کیا کچھ کر دی ہے انہوں نے جملہ استعمال کیا نا کہ ہم پھر برات لے کر آ رہے ہیں مریم نواز صاحب میں بتاؤں یہ میں موبائل توڑ رہا ہوں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہ جرم ہے جب میں توڑ دوں گا جب میں توڑ دوں گا تو پھر جرم ہے میں نے اگر کہہ دیا ہے آپ ویسے کہہ سکتے ہیں میں آپ کو قتل کی دھمکی دوں میں بڑا سیریسٹی لوگا میں پھر بتا رہا ہوں اگر آپ یہ جملہ کہیں کہ جی میں اگر دو ہفتے میں نہ ہوا قانونی طور پر نہ ہوا تو ہم پھر آپ کو ویسے چھڑا کے لے جائیں یہ تو آپ نے اپنی انٹینشن بتا دی سر میری ایک بات سنیے گا کبھی تقییدیں ہوتی ہیں کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں تقییدیں سنیے ہیں اس کی خاجہ عصب کی پارلیمنٹ کے بیٹے سنیے ہیں تقییدیں کبھی چلایا تو دینا جب وہ بھی قوم کے سامنے خدا رہا وہ سیاسی طور پر اگر اس نے بات کی ہے اور میں ویسے قانونی طور پر بتا جاتا ہوں چلیں آپ کو میں کیس دیکھ رہا ہوں میں آیا ہم لاسٹ ہفتے یہ نو مئی کے کیس میں گیا اور یہاں انزام آج میں چیلنج کر رہا ہوں اور چلاو اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل جو باتیں کر رہے ہو بیٹھ کے نو مئی کی حوالے سے ہوا ہی باتیں پتہ نہیں کیا کر دیا یہ سارا کچھ کیا ہے نون لگنے میں برد بار بار کہہ چکا ہوں نو مئی نون لگنے کیا ہوا ہے اچھا اوہو بیار میری بات سنے نا ٹھیک ہے آپ کی راہ ہے میری ایک بات سنے نا جانتے ہیں مجھے نو مئی نون لگنے کیا ہے پی ڈی ایم نے کیا ہے درتے کیوں ہیں آئے نا کمیشنمن آ دیں آپ اچھا میں آپ کے سامنے رکھ دوں میں کوٹ میں گیا اس دن ہفتے والے دن تو انہوں نے کہا جی وہ ڈیٹ چاہیے کس بات کی ڈیٹ چاہیے کہ جی وہ ریمان چیلنج کیا ہوا ہے کب کیا ہوا ہے جولائی کا اب کیا ہے سبتمبر آدھا گھنٹہ بیٹھ گیا نہیں جی آج ہی بیاس کر رہی ہیں پھر جی وہ تین پروسیکیوٹر سپیشل پروسیکیوٹر قوم کا پیدا ضائع کر کے کدھرے وہ ایک بیمار ہے اچھا ریکارڈ لے کے آئے ریکارڈ نہیں ہے چار جائج تبدیل ہوئے ہیں یہ بھانستے پھر رہے ہیں وہاں پر ایک کیویڈنس نہیں ہے ان کے پاس چیک اور چار ورزنیں بیٹمن میں بدلنی ہیں اوکی میں صرف صرف میں ختم کر لیا میرے ہاں دو بندے آپ نے پیٹھا ہے دونوں نے میرے مخالف بولنا ہے ہم نے اب ختم کرنا کر رہا ہوں کہ یہ آپ اس ملک کو مارچلہ سے گھٹیا دور کا مثالیں قائم کر رہے ہیں اوکی ضیاء الحق کے دور میں یہ کچھ نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے تاریخ لکھی جا رہی ہے اور یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اور تاریخ یاد رکھیں کوئی بات نہیں آج ہم بھوکت رہے ہیں کل انہوں نے آنا ہے پھر دیکھیں گے ان کو کون آتا ہے بتانے کے لیے یا ان کے ساتھ ہوتا ہے ان کو تو حساس ہی کوئی نہیں ہے کہ کیا ظلم ہو رہا ہی ہے مونیب صاحب یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے ازر صاحب ایک تو سب سے پہلے انہوں نے کہا دو بندیں میرے مخالفت بٹھا دیا تو آپ ان کی مخالفت مت کیجئے گا میں آپ کو پہلی بتا رہا ہوں میں نے آنا لائٹر سائیڈ کیا ہستے پہ بات کیے یہ میں آپ بتا رہا ہوں آپ دیکھ نہیں سکتے ہوں لیکن انہوں نے ہستے پہ بات کیے بھائی وہ یہ ظلم ہو رہا ہے سر یہ گرفتاریاں سٹارٹ ہو گئی ہیں مونیب صاحب اور میں کل آپ کے ساتھ پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا مجھے یاد ہے آپ نے کچھ اس کا ہنٹ کرا دیا تھا مجھے لگتا ہے آپ کو کل ہی پتا لگیا تھا کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کو بہت چیزوں کا پتا ہوتا ہے مونیب صاحب یہ کس طرح پتا تھا آپ کو منصور صاحب بات یہ ہے ابھی عزر صدیق صاحب نے کہا کل دن کے ساتھ یہ ہوگا تو میں نے کہا میرے بھائی منصور علی خان کا پروگرام تو انشاءاللہ ہوگا کیونکہ نام ہی پروگرام کا یہ ہم دیکھیں گے بھکتے ہیں کہ سارے باقی منصور علی خان صاحب دیکھیں گے مجھے آواز کوئی نہیں آئی عزر صاحب کو میری آواز جانی چاہیے جاری مجھے کوئی آواز نہیں آ رہی آپ کو نہیں آ رہی بالکل آواز نہیں آ رہی عزر صاحب مجھے کبھی ہے آواز سنیں نا چلیں آواز پہلے اب آ رہی ہے چلیں جی بولے اب بولو ملی کو دورا دو اب ہم دیکھیں گے بھی اور ہم سنیں گے بھی وہ میں نے عرض کیا کہ ابھی عزر صدیق صاحب نے فرمایا کہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کے ساتھ ہوگا تو میں نے کہا میرے بھائی منصور علی خان کا پروگرام تو انشاءاللہ اس وقت بھی ہوگا کیونکہ منصور علی خان کے پروگرام کا نام ہی ہے ہم دیکھیں گے ساروں پہ گزرے گی اور منصور علی خان دیکھیں گے اب جو سلسلہ اس وقت ہے منصور علی خان صاحب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں بڑی پریڈکٹیبل ہوتی ہیں دیکھیں جو ریاست کی طاقت ہے نا یا ریاستی اداروں کی طاقت ہے بیسیکلی وہ یہ نہیں ہوتی وہ کہ آپ کوئی ایک کسی چیز سے آپ اس کو تشبیح دے سکتے ہیں وہ ٹرگر انہی چیزوں سے ہوتی ہے اچھا یار انہوں نے کال بڑی باتیں کیے چلے ان کو آپ ٹائٹ کرتے ہیں سیدھا کرتے ہیں سو بیسیکلی وہ ایسی چیزوں کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور ایسی چیزوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جس کی طرف پھر اشارہ کرنا پڑتا ہے بتانا پڑتا ہے کہ یار یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں اور جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں لیکن ظلم کی بات وہ کر رہے ہیں کہ ظلم ہو گیا میں صرف اتنی بات کروں گا کہ جو سیاسی گفتگو ہوتی ہے وہ سیاسی گفتگو ہوتی ہے جو جلسوں کے اندر کی جاتی ہے شولہ بیانی بھی ہو جاتی ہے کہ ہم یہ کر دیں گے چلے انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم اپنے لیڈر کو چھڑا لیں گے چلے یہ بھی آپ کہیں کہ اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کرنے کے لیے سیاسی بات کر دیں اس کے اوپر ذہا دھیان رکھنا تھی لیکن سیاسی بات میں اور میں یہ کہوں گا گندی بات میں بہت فرق ہوتا ہے آپ مرد صحافیوں کے بارے میں چلیں مرد صحافی کو سیپریٹ ڈیل کریں گے یا بوشرا بی بھی کو سیپریٹ ڈیل کریں گے سب کی عزت ہے اگر میری بات مکمل ہو جائے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چلے ہماری ایک ہوتا کہ ہم جنڈر سپیسیفک بھی گفتگو کئی دفعہ کر رہے ہوتے ہیں جو کنی ہونی چاہیے صرف اس میں ایشو اتنا سا ہے میں بھی جو آپ کو بات بتا دوں کہ جو اس وقت جس طرح سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں گندی بات گندی بات ہے آپ کسی اشاروں کے ناروں میں کسی خاتون کے بارے میں یہ کہیں کہ وہ فلانی تو ایسی ہے کہ میں نے ان اوٹ بکھا میرا موڈ بڑھیں یا پھر آپ کسی خاتون جو کسی عودے پر ہے اس کے بارے میں آپ زوم آنی گفتگو کریں میں آ رہا ہوں اور میں پشتون ڈھول اور لے کے آتا یہ سیاسی باتیں نہیں ہیں یہ سیاستدان سلجے ہوئے لوگ یہ باتیں نہیں کرتے اور اگر یہ کام کل کوثر قادمی صاحب کی جماعت کرتی ہے تو یہ بھی اتنا ہی گندہ یا گھٹیا کام کریں گے اگر ان کے جماعت سے کچھ لوگوں نے پہلے یہ گفتگو کی ہے میں جواب دیں بہت ساری چیزوں پر کمنٹ کرتا ہوں میں بہت ساری چیزوں پر کمنٹ کرتا ہوں منصور علی خان صاحب لیکن اگر امران خان صاحب کی اہلیہ کی بات ہے تو پھر ان کو ایڈریس اہلیہ امران خان یا اگر ان کا نام بھی لینا ہے تو اعترام سے لینا چاہیے جیسے لیا جاتا ہوں جیسے میں لینا پسند کرتا ہوں کہ بشرا بی بی سہبہ کہہ کے انہیں بلایا جائے ان کے انفلوینس کے اوپر آپ تنقید کر سکتے ہیں ان کا جو کانڈکٹ رہا بحیثیت فرسٹ لیڈی اس پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں لیکن جو گندی بات اور سیاسی بات میں بڑا فرق ہوتا ہے دوسری بات یہ گرفتاریوں کی آگی میں یہ بات آپ کو ضرور بتا دوں یہ ایسے ہی ریاکشن ہے اور یہ ریاکشن ابھی آئے گا مزید آئے گا کیونکہ منصور صاحب یہ ننگی لڑائی ہے یہ ایک بڑی ایسی لڑائی ہے جو کہ تحریک انصاف یا عمران خان ورسس اسٹیبلشمنٹ ہے اور اب اس جگہ پر چلی گیا یہ ارریورسبل موڈ ہے عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ اب ادھر سے واپسی کوئی نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو تو پہلی مونیب صاحب ایک سوال کا جواب دیں مونیب صاحب ایک سوال کا جواب دیں وہ یہ ہے کہ آج خان صاحب نے جو گفتگو کی ہے نا صاحفیوں سے انہوں نے کہا ہے انہوں نے ایکسپٹ کیا انہوں نے کہا یہ بائیس طریقوں جو جلسہ ملتوی ہوا تھا مجھے اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھا اور اس گارنٹی کے ساتھ کہ جناب آپ کا آٹھ طریقوں جلسہ ہو جائے گا میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے اب اگر وہ یہ اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں اور یہ گارنٹیز ایک دوسرے کو دی جاری ہیں تو پھر علی امین گھنڈاپور کی اتنی سخت زبان اسٹاپشمنٹ کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے کیوں آئی ہے اس کے پیچھے کیا ریجن ہو سکتی ہے دیکھئے علی امین گھنڈاپور صاحب کے اوپر دیکھئے پارٹی کے اندر انٹرنل پریشرز بھی ہوتے ہیں عمر یوب صاحب پہ بھی تھا گھنڈاپور صاحب پہ بھی ہے گھنڈاپور صاحب آپ کو لگتے ہیں بڑے جاہو جلال اور یہ وہ وہ کچھ اہم میٹنگز کے اندر بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں جہاں ان کو کوئی کام کرانا ہو اپنا صوبے کے لیے میں یہ نہیں کہتا ذات کے لیے صوبے کے لیے یار میں نے چیف سیکٹی لگانا ہے تو وہ ایک جملے میں تین سے چار دفعہ سر استعمال کرتے ہیں سر یہ دیکھیں میرا فلانا سر یہ دیکھیں یہ نہیں کر رہا میں اس پر بھی کوئی نہیں کہہ دا اچھی بات ہے اپنے صوبے کے لیے کر رہے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں جو آپ کے بینیفیکٹروں جن سے آپ نے فائدے لینے ہو جن کے ساتھ آپ روز جا کے باتیں کرتے ہیں جن کے ساتھ روز جا کے آپ ان سے سہولت کوئی نہ کوئی لیتے ہیں ان کے حوالے سے آپ یہ گفتگو کریں گے تو چلیں ٹھیک ہے کرتے رہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ گفتگو اس سے کیا تحریک انصاف یا عمران خان کو فائدہ ہوا ہے عمران خان صاحب کو میرا نہیں خیال میرا خیال ہے کہ اگر جو کام جو اشارے بھی جس کے واضح طور پر ملے کہ جو کام شاید آگے جا کے ہونا ہے وہ شاید جلدی ہو جائے جو کام خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے اور ابھی شاید اس میں کوئی گنجائش ہو یہ اب اس جگہ لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں سے کام شاید ٹھیک نہ ہو لیکن میرے نزدیک تو دو فریق ہوتے ہیں نا منصور صاحب ایک لڑائی کے تو جب لڑائی لمبی ہو جائے اس کا مطلب ہے دونوں جو فریقین ہیں ان کو ایک ایک قدم پیچھے اٹنا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے منصور علی خان صاحب کہ ہمارے ملک میں میں ہمیشہ کہتا ہوں اور گالیاں بھی کھاتا ہوں لیکن میں کہتا رہوں گا ہمیں ایک نیشنل سیکیورٹی سٹیٹ ہیں یہاں فوج کی مائٹ رہی ہے تمام سیاستدان بشمول جناب عمران خان ان کی بینڈ ویگن پہ چڑھ کے آتے ہیں اس پہ اقتدار انجوئے کرتے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کا جنازہ نکالتے ہیں سیاسی طور پر پھر جب وہ محبت کہیں اور ہو جاتی ہے یہ ساری لڑائی دست شفقت کی ہے کہ یار تسیہ ادھے نال سیٹنگ کیتی ہے میرے نال کیوں نہیں کر رہے میں آپ کے ساتھ دیکھئے میں پہلے سے زیادہ اچھی تابع دارے کرتا ہوں ٹھیک ہے میں کوسر صاحب یہ بینخل میں انہوں نے بھی یہ بات کہی یہ منیف صاحب نے بھی بات کہی کہ سیاسی بیان بازی ہوتی ہے اس کے اندرے ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ اگر تھوڑا سا ریلیکس کریں محول کو کیونکہ حکومت میں آپ ہیں زیادہ پیدا حکومت کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ محول کو ٹھنڈا رکھیں آپوزیکشن کی تو کوشش ہوتی ہے ایوی نہیں چھڑھانگے ایوی نہیں چھڑھانگے یہ بھی کر دیں گے وہ گرم رکھتی ہے محول کو آپ کا کام اس کو کول ٹاؤن کرنا ہے لیکن اگر آپ کی جانب سے یہ ریاکشنز آجیں کہ آپ اٹکا پول ذرا کراس کر کے دکھیں یہ ہیٹ کو زیادہ نہیں انکریز کر دیں لیکن منصور صاحب عزت صدیق صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کی وزیراعلا خیبر پختونخواہ کی برکوں کو اداروں کے حوالے سے ان کی تذیق امیز گفتگو کو وزیراعلا پنجاب کے حوالے سے تو میں یہ آپ کو بتاؤں جی کہ یہ بھی وکیل سمجھتے ہیں سارا یہ جو افیشل سیکرٹ ایکٹ ہے یہ کیا ہے ٹھیک ہے نا جی جب وہ خان صاحب تو بڑے فین نظر آتے تھے کہ جو آرمی کی عدالتیں ہیں جو ملٹری کوٹس ہیں وہ تو بالکل ہونا چاہیے عام عدالتوں سے یہ مجرمان بچ جاتے ہیں تو یہ افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اگر آپ غلط انٹینشن سے کسی جانب پیش قدمی کرتے ہیں نا تو آپ اس کے زمرے میں آتے ہیں ٹھیک ہے نا جی آپ مطالعہ کریں افیشل سیکرٹ ایکٹ کا غلط انٹینشن سے سرکاری جملاق کی طرف آپ کی پیش قدمی وہ آپ پہ لاغو ہوتا ہے آپ جب اوپن ایک جلسے کے اندر تھریکٹ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے ہم چھڑا لیں گے ہم کر لیں گے اور آج جو آپ نے حوالہ دیا کہ جلسہ منسوک کیا تو اسٹیبلشمنٹ کی ریکویسٹ پہ آج خان صاحب سے یہ سوال ہوا جیل میں جو صافی ملنے گئے کہ خان صاحب وہ علی امین گھڈاپور نے بڑی تقریر کی ہے بڑا جذباتی ہوئے اداروں کے حوالے سے تو آپ کیا کہیں گے تو وہ جواب دیئے بغیر وہاں سے چلے گئے اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے ساتھ سہمت ہے وہ بلکل ان کو پسند کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ بول رہے ہیں یہ گھڈاپور صاحب ظاہری بات ہے ان کی اجازت کے بغیر تو بھی یہ سب کچھ کہہ رہے ہوں گے بلکل ان کے اشیر بہت کے ساتھ سہرہ دو ہزار یارہ سے لے کے اب تک جی پی ٹی آئی کا یہ طورہ امتیاز رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ جو مار دو کھول دو سر جو نہیں سن رہا اس کو دبا دو خاندان کے اندر لوگ جب بیکھتے ہیں تو انہوں نے اتنا ایک شہور غلط قسم کا دے دی ہے خاص کر نوجوانوں کو کہ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے سیاسی تقریر ہیں سیاسی تقریر ہیں ہوتی نہیں ہے نواز شریف کی گجرانوالہ کی تقریر کا حوالہ دے دی ہے دو شخصیات پہ تنقید ہوتی ہے آج وہ دونوں تاریخ کا کورا دان بننے جا رہے ہیں ادارے پہ تنقید نہیں تھی اپنے لوگوں کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ آپ جی ایچ کیو پہ حملہ کرنا آپ سرکاری املاک کو پیٹرول بمپ پھینکے ہیں اور اس طرح شہدہ یہاں پہ ایک اور جملہ تھا تقریر میں علی امین گھڑاپور کہہ رہے ہیں جی افغانستان میں اگر آپ ان سے زیادی کریں گے تو آپ پھول برس آئیں گے وہاں سے جو دہشت گردانہ کروائیے ہیں ان کی تائید کر رہے ہیں آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں پھر حضرت صدیق صاحب نے کہا جی ہم ان کو بین الاقوامی پلیٹ فارم پہ لے کے جائیں گے وہ تو آل لیڈی آپ کر رہے ہیں ہائی کمیشن کے باہر آپ اتحجاج کر رہے ہوتے ہیں چودہ اگرس کی تقریب ہوتی آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو کندے بیات مار کے پاکستان آئی کمیشن کے باہر نہیں بیجتے وہاں پہ تو اتنے میں آپ کو یہ مصدقہ اطلاع دے رہا ہوں کہ وہاں پہ انڈین باشندے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں میں نے پندرہ سال رپورٹنگ کی ہے وہاں پہ انڈین باشندے کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ یار ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ویڈیوز ہیں ویڈیوز ہیں وہ قائدہ جس میں وہ آ کے کہہ رہے ہیں جی خان سب کو تو ہم پزند کرتے ہیں ہم کڑے ہوئے ہیں یہاں پہ امران خان کے لیے کڑے ہوئے ہیں اور اس طرح کی باتیں وہاں پہ لوگ آتے ہیں ابھی لیں آپ مرتضی علی شاہ کے بڑے اچھے دوست ہیں وہ آپ کو فورٹیجز پروائیڈ کریں گے تو یہ جو سارے سلسلیں ہیں سر فورن فورنی سے لے کے ون نائنٹی ملین پاؤنڈ تک جو کرپشن جو کماملات ہوئے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے اب یہ کہہ رہے جی بھاگ جاتے ہیں کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بنا رہے آپ کیوں نہیں سی سی ٹی وی فورٹیجز دے رہے یار ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس جاتا ہے تو آپ جرہ تک نہیں کرتے وہاں پہ جو پیسہ وہاں سے ہے اس کا آپ نے کیا کیا ناظرین یہاں پہ ایک وقت ہو ہے ایک بریک کا بریک کے بعد پورن راپس آتے ہیں پریز سٹے ویڈیس ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک ڈسکشن کو مزید آگے بڑھاتے ہیں عزیز صاحب گفتگو ہو رہی تھی کہ کیا ایک طریقہ کار تبدیل کرنے کی ضرورت ہے پاکستان طریقہ انصاف کو تاکہ یہ جو تلخیاں ہے اس کو کسی طرح ختم کیا جائے اچھا یاد رکھی گا ہمیشہ منصور ریسیونگ اینڈ پہ جو ہوتا ہے نا دھائی سالوں سے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں ان کی ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہیں بشرا بی 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 کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے رہے آپ کے پروگرام میں ہمیں بیٹھ کے کہتا رہا میں کہہ جب کوٹ کہے گی آج تو کوٹ نے صاف کر دیا صادق اور امیر عمران خان صاحب کو کہہ دیا ساری باتیں ریکارڈ کے اوپر ہیں وجہ صرف فرق صرف یہ ہے کہ ہر سیاسی جماعت کی نا بلوگت گروہ گروہ ہوتی ہے یہ ہم پہ انزام لگاتے ہیں ذرا آپ خود اٹھا کر دیکھ لیں آپ کو تاریخ یاد نہیں ہے محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کی تصویروں کے ساتھ کیا کیا تھا یہ کتابیں بزار حسن سے پارلیمنٹ تک ہمارے بارے میں نہیں لکھی گئیں نہ رنگیلہ خاندان ہمارے بارے میں لکھا گیا نہ شباز شریف صاحب کی شادیوں کے تذکرے اور یہ ہمارے بارے میں نہیں ہمارے بارے میں بڑی باتیں ہوتی رہی امنان خان نے شادی کی صرف یہ تو پرسنل چیزیں ہیں میں اس میں جانا نہیں چاہتا نہ خان صاحب کی نہ شریف فیملی میں یہ بلکل ذکر نہیں کرنا چاہتا دیکھیں بڑی باتیں ہوتی ہیں آپ سیاست کو سیاست کے رنگ میں دیکھیں کوئی ہمیں یہ سکھائے گا آج دیکھیں منیب نے بڑی زبردست بات کہا دی ہم پہ جانا عزام لگایا کہ ہم وہ ڈونڈ رہے ہیں چار نمبر گیٹ کا دروازہ ایک بات تو آج ثابت ہوگی کہ گیٹ نمبر چار کا دروازہ جو ہے وہ کن کے پاس ہے کون مالک بنے بیٹھے ہیں یہ وہی مالک ہیں جو جنرل زیاالحق کے دور کے باپ جس کو کہا کرتے تھے اور آج تک وہ باپ ہیں اس میں کوئی شک نہیں آج بھی اگر یہ چھلانگیں مہا رہے ہیں تو کس وجہ سے اسٹیبلشفر کی وجہ سے اسٹیبلشفر پیچھے کھڑے ہیں ورنہ شباز شریعت ملازم کی حیثیوں سے کام کرتے ہیں بتائے تو صحیح نا لیکن سر آپ لوگ بھی تو سٹارٹ ویفنٹ سے کہتے ہیں ہم نے سٹارٹ ویفنٹ سے بات کرنی ہے جب آپ یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ بتا دوں آپ کو وجہ یہ ہے کہ میری بات سنیے گا ہم نے نہ ان سے اگر گفتو شنید کرنی تھی نا تو کیا ہم پہ نہ بات آئے ہم نے محمود اچکزئی صاحب کو ایک سیزن پولیٹیشن سر یہ جو سات بجے آزم سواتی صاحب صبح آئے وہ اچکزئی صاحب کے ذریعے تو نہیں آنا اچکزئی صاحب کو تو پیچارے کو پتا بھی نہیں تھا انہوں نے کہا دکھاؤ تو صحیح جلسہ میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں پہلے یہ محمود اچکزئی صاحب کے ذمہ لگا دیتا ہی کتنے گئے ہیں باتیں بڑی کرتے ہیں کبھی پوزیٹیویٹی دکھائے ہیں انہوں نے آ کر ایک دور ہوتا ہے نوافذہ رسول اللہ ہوتا تھا وہ ان چیزوں کو سمیٹا کرتے تھے آج ایک ویکیوم ہے اس ویکیوم کو پورا کرنا ہے حکومت نہیں ہے ہم نے نہیں کرنا حکومت کو دس قطب آنگے بڑھانا ہے یعنی اگر یہ کال سوال یہ تقلیزوں کے ضرورت پڑھنی تھی میں اسی میں آنے لگا ہوں عمران صاحب نے کہا دیا کہا گیا جلسہ ہوگا تئیس جگہ کنٹینر کس نے لگائے لگے کے نہیں لگے لگے کے نہیں لگے ہوتل والوں کو کہا کہ دکانے بند کر دیں آپ نے کھانا نہیں دینا ہے پھر لوگوں کو موٹسائک نے کس نے پکڑی ہم نے تو نہیں پکڑی اگر وہ لوگ آئے انہوں نے آ کے کہا وجہ کیا آ گیا کہ اس گورنمنٹ کی اپنی معذرت کے ساتھ یہ تو نہیں ہے بھئی کیا ہوا انہوں نے کہا کہ میں نے اسی ملے گا میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں یہ کہہ رہا ایک سو سات اینسیو دنائے ہوئے یہ کون ہوتے ہیں ہم نے تین دھرنے آئیں آگر بیٹھے ہیں اب لاہور آرہے ہیں بلکل لاہور آرہے ہیں اچھا مجھے یہ بٹھائیں لاہور کے اندر تحریکے دیکھیں ختم نوع اترو اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان قربان ہے کتنے کنٹینر دیکھے آپ نہیں جماعت اسلامی کتنے کنٹینر دیکھے آپ کوئی نہیں اور ہم کیا کرتے ہیں ہماری دفعہ ایک سو چوالیس لگانے ایک سو چوالیس لگانے کے بعد بندوں کے پرچے کر دی رہے ہیں آپ لاہور آرہے ہیں جی لاہور آرہے ہیں اٹکپل کروس ہوگا بلکل ہوگا سر یہ ہمارا پاکستان ہے یہ ہمارا پاکستان ہے کسی ایک باپ کی اولاد پی ہمارا پاکستان ہم جاہاں مرضی جائیں منیب صاحب پھر عزر صاحب نے بھی وہی بات کر دی جو گڑاپور صاحب نے اس دن کی دی کہ جی کسی ایک باپ کا ملک نہیں ہے وہی والی بات وہی کہہ رہے تو سر یہ تو ان کا رائٹ ہے کیا پیٹے آئے کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے کہ وہ جلسہ کریں سر لاہور میں منیب صاحب اگر کوئی بلوچ پنجاب کے اندر جلسہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہونی چاہیے اور کرنا چاہیے اس طرح کو پنجابی جائے اور بلوچستان کے اندر کوئٹہ کے اندر جلسہ کرے تو اس کو بھی تو تحریک انصاف ایک بڑی جماعت ہے ان کے پاس بلکل یہ حق ہونا چاہیے مسئلہ یہ ہے ابھی میں وہ تلخ باتوں کی طرف پھر دیکھئے مسئلہ وہی آئی رہتا ہے پھر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں ہمیشہ کہتا ہوں میں ہوں بڑا کمزور سا آدمی میں بلکل ٹکر کا صافی نہیں کمزور نہیں ہو تو سارا کچھ سج تو بتا گیا ہے سارا کچھ سج بتا دی ہے جی کوئی بھی نہیں مننے گا سارا کچھ سج بتا دی ہے نہیں کوئی مننے گا منیب صاحب سوری لیکن میں لیکن میں اتنی بات ضرور بتا دوں ابھی جیسے کہا عزت صدیق صاحب نے کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا دیکھ یہ اگر کوئی باپ ہوتا ہے تو پھر وہ باپ روک لیتا ہے باپ تو ہے اب آپ اس کو تھوڑی کو بہتا جانے باپ ہے اور باپ بڑا تھا نہیں نہیں اچھا بیسے آپ ملان دے رہے ہیں اے آپ ملان دے رہے ہیں منیب صاحب اور شیریہ آر افریدی صاحب کیا کہتے تھے وہ کہتے ہیں ہاں جی قوم کا باپ ہوتا ہے میں ہاں لائٹر سنچ کہنا بھی اس باپ بھی اس باپ رنہ ملا جی جی منیب صاحب بات یہ ہے بات یہ ہے کہ اس وقت جو لڑائی ہے میں جیسے کہا نا یقین مانے اب اس بات کو مانتا کوئی بھی نہیں ہے یہ تحریک انصاف کی جو جتنی آپ کو ریزسٹنس یا شور یا تکلیف فرسٹریشن غصہ یہ کس چیز کا ہے میں اب زیادہ کھل کے بات کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ یار کب ہمیں فرزندی میں لے رہے ہیں آپ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا ہم نے ہماری تو بہت محبت تھی نہیں منیب صاحب آپ لائیں نہیں منیب صاحب پہلے سے زیادہ آپ کی خدمت کریں گے سر وہ عصر صاحب آپ کی بات کو ڈینای کرتے ہیں کوئی نہیں پاکی سر ایک بات کر دو آپ کو نہیں چاہیے شروعہ نہیں منیب کی بات منیب صاحب ایک منٹ صرف ایک منٹ اگر آپ کو یاد ہو یہی چیز تھی خواجہ آسف کہہ رہا ہے ہم اگس 2018 میں آئی تھے اگر ہم سہاروں سے آئے تھے اگر 2018 ہم نے بٹھایا تھا تو اپریل 2019 میں تو ان کے رابطہ ہو گیا تھا وہ کہہ رہے تھے آپ لوگ نکم بیٹھتے ہیں ایسے بات نہیں ہو نہیں میں یہاں دیکھیں نا اس جگہ پر بیٹھ کے ایڈمٹ کیا اور بار بار کا پھر جنرل باجوا ایکسٹینشن آج ان کو اچھا نہیں لگ رہا لیکن کیا تھا وہاں گالیاں نکالتے تھے اور اندر بیٹھ کے ان کے ساتھ پینگیں چلتی تھی آپ بھی تو یہی کرتے تھے آپ جنرل باجوا کو میر جافر میر سادھے کہتے تھے پریزن آہ اس میں جا کے ان سے ملاقات تھے میں پھر بتایا چلو ہم تھے حکومت میں ہماری مجموری ہیں تھی ہماری مجموری ہیں تھی ہم تھے حکومت میں یہ تو کہتا ہے دیکھا جناب ہمارے ساتھ چنرل باجوا نے یہ کر دیا چنرل فیض ہم نے یہ کر دیا اور وہ یاد ہے پھر ڈیل کر کے اس ملک سے باہر گئے اور ڈیل کر کے اس ملک میں آئے وہ آپ جب خان صاحب جب جا کے ملے تھے نا عارف علی صاحب سے اس میں حکومت میں نہیں تھے آپ کے حکومت جا چکی میں پھر بتایا چلوں میں پھر بتایا چلوں جو آپ پہلے کی باتیں کر رہے ہیں نا میں صرف بتانا یہ چلوں کہ یہ جو باتیں ہیں نا اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ ہمارے بہت ہاتھوں میں ہوتی تو یہ نوازشنی ملک سے باہر نہ جاتے یہ یاد رکھیے گا اسٹیبلشمنٹ جاں منیف صاحب پوری بات میری اگر مکمل ہونے دیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ عزر صاحب جو ہر دفعہ ہر کانورسیشن میں فرماتے ہیں اپریل دوزار انیس میں رابطہ ہو گیا دیکھیں میری بات سنیں اب میں اس کو اور کھل کے بول دیتا ہوں برا نہیں لگنا چاہیے دیکھیں اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کو لے کر آئی باجوا صاحب لے کر آئے یہاں کندوں پہ بٹھا کے لائے ایسے جیسے کوئی اپنے کسی لادلے کو لے کر آتا ہے پھر وہ چند ہی مہینوں کے بعد پنجابی میں کہتا ہے نا راج گئے وہ راج گئے تھے اس کے بعد پھر ان کا رابطہ پی ایم ایل این سے ہو گیا تھا میاں نواز شریف صاحب کو باہر جب وہ تشریف لے گئے تو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے رستان بار کیا میں منصور صاحب میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام دیں جی آپ کہہ چکے ہیں اب مسئلہ کیا ہے بہت شکریہ اور میری آرز سن لے اور میں مسئلہ کیا ہے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے ایدر صاحب میں نے بدلی کتنی دفعہ منصور صاحب کو بتایا ہے خود بھی بولتا رہا ہوں یار میں آرہ لائٹر سائید بات کر رہا ہوں ہاں نہیں نہیں لیکن میں آرزی صاحب یہ کر رہا ہوں کہ دیکھئے ابھی پرابلم کیا ہے جو فرق ہے ہم گجرانوالا کا پی ڈی ایم کا جلسہ یاد کرتے ہیں کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ کمر جعوید باجبہ صاحب فیض امید صاحب یہ آپ کی وجہ سے ہے یہ آپ کو جواب دینا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو برا لگے آپ کو اچھا لگے آپ فالس فلیک کہیں آپ کہیں نون لیگ نے کرایا سب کچھ ہے لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے پریکٹیکلی اگر دیکھ رہے حالت کہ آج تحریک انصاف کے گلے میں پچھلے ڈیڑھ سال سے نو مئی کا تاک لٹک رہا ہے نمبر دو عمران خان صاحب کے اوپر بڑا کلیر اور ان ایکویکل ایکیوزیشن سے زیادہ ایک بلیف ہے پوری اسٹیبلشمنٹ کا کہ انہوں نے جنرل سید آسم منیر صاحب کی اپوائنٹمنٹ کو سیبوٹاج کیا along with other people who were in the establishment at that time اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں کمبائن ہو چکی ہیں اور وہ جو ایک رسپونس تھا عمران خان صاحب کا عمران خان صاحب اپنی گرفتاری سے پہلے منصور صاحب آپ کے کاشیب عباسی صاحب آپ کے اور میرے ہم دونوں کے ان سے بڑے اچھے ترام والا تعلق ہے آپ کبھی ان سے پوچھ لیجے گا اپنی گرفتاری سے پہلے عمران خان صاحب کہتے ہیں یار میں تو کئی دفعہ کوشش کر رہا ہوں میری کو بات نہیں سون رہا مجھے جواب نہیں دے رہے میں کوشش کرتا ہوں کہ میرا رابطہ ہو جائے مجھے آگے سے کوئی جواب نہیں آرہا مسئلہ یہ ہے کہ وائڈ کریئٹ بہت بڑا ہو چکا ہے بٹوین پی ٹی آئی ان اسٹیبلشمنٹ یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس چیز کا ریاکشن ہے کوئی اتنے بڑے طوفان نہیں آ جاتا جلسے ہوتے ہیں لیٹ ہو جاتے ہیں کوئی بات نہیں قانون بننا جلدی بننا اطلاق ہونا کنٹینر لگنا یہ جب آپ منصور صاحب ریاستوں کو یا ریاستی طاقتوں کو للکارتے ہیں اور پھر للکارتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ بہت ساری چیزوں کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں اس پہ میرے سے جتنی مرضی دفعہ عظر صاحب اور ان کے کلیگز ڈیبیٹ کریں جو مرضی اختلاف کریں مجھے برا بھلا کہیں لیکن انشاءاللہ اگر ان کے نصیب میں اقتدار لکھا ہوا ہے تو یہی وقت ہوگا اللہ آپ کو بھی زندگی دے قوسر صاحب کو اور عظر صاحب کو بھی انشاءاللہ کسی پروگرام میں آپ کی بیٹھ کے اس دن جو کسیدے پڑے جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کی شان میں پوری طریقے انصاف کی جانب سے وہ بھی ہم دیکھیں وہ بھی ہم دیکھیں گے کہ بس ایسے ہی ہوگا وہ ایک ایک جیسے ہی ہوگا یہ قوسر صاحب ان کا بلاف کال آؤٹ کر دیں سر یہ بار بار ہر جگہ ہر جلسے میں ہر پروگرام میں بیٹھ کے کہتے ہیں سی سی ٹی وی فوٹی دکھائیں اور اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن منا دیں دیکھیں ابھی سنگ جانی جو منڈی مویشیاں تھی وہاں پہ جو اجتماع ہوا اس پہ اس کے بعد تو کسی سی سی ٹی وی فوٹی جو اور اس کی ضرورت نہیں میں بار ہا یہ کہہ چکہ ہوں دوسرا نے کہا جی آپ یہ سمجھ رہے کہ فلوپ ہوئے آپ تمام سرکاری وسائل اور پانچ پنچ ہزار کیوز بارہ ہزار بن لے لیں اتنا ہی بن لے تھے منڈی مویشیاں منصور روڈ کی فوٹیجز ہیں ٹریفک بلوک ہے روڈ کی فوٹیجز لگا کے وہ دکھا رہے ہیں اور قوم یقین کر رہی ہے آٹھ سال دس سال پرانی فوٹیجز لگانے کی کیا ضرورتی سوچل میڈیا پہ وہ سامنے دوسرا انہوں نے کہا جی عورت کی تذہیق اتنی معصومہ یا اولیاء اللہ نہیں ہے جو خاتون ہے امران خان کی اہلیہ سر سنیں ضروری ہے بیگم کلسوم بھول گئی ہے آپ کو تصویر بنانے کی کوشش کرو کیا کچھ نہیں کیا گیا وہاں پہ وہ خاتون نہیں تھی دوسرا انہوں نے کہا جی میں آج کلیر کروں گا کیونکہ میں چار سال میاں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں ان کے پاس اور ان سے سوال کیا ہے بارہا کہ جو شہید مطرمہ کی تصویر تھی ان کے حوالے سے آپ پہ الزام ہے اس کا جواب ہمیں تو دیں تو ہمیں ملا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کچھ افسران آئے تھے ان کے پاس ایک آئلبم لے کے ان کے پاس آتے ہیں میاں صاحب نے وہ آئلبم کھولی پہلے پیج پہ جو تصویر تھی اس کو بند کر کے کہا کہ میرے گھر بھی بیٹھی ہے روایات والے لوگ ہیں وہ میاں نواز شریف جس کو کہتے ہیں وہ بڑے خاندانی لوگ ہیں یہ بارہا الزام لگاتے ہیں ان پر انہوں نے وہ آئلبم دیکھ یہ الزام دورانے عبدت نکاح کیس ہے اس کی وجہ سے بھی تو الزام لگتا ہے دیکھیں ریحام خان کی کتاب کو میں بالکل ڈسکرس نہیں کروں گا اور باقی جو ایک ایکٹرس ہیں انہوں نے الزامات لگائے عمران خان صاحب کی بیٹی کے حوالے سے ساری دنیا جانتی ہے کس مو سے آپ عزت تو توقیر کی بات کرتے ہیں ذاتیات پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ ننگے ہو جائیں گے لیکن میں دوبارہ وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ حکومت میں آپ کا کام میں اگر دنگا فساد شڑک پہ ہوگا ان کو فائدہ ہے جو وزیراعلا پنجاب کی حوالے سے تذیق امیز گفتگو کی ہے جس بندے نے آپ کہتے ہیں جی اس کے ساتھ آپ افام و تفہیم سے بات کریں ٹھیک ہے جی بلکل نہیں ہوگی جیسا مو ہوگا ویسی چپیڑ ہوگی اور یہ اب اصول ڈاگو ہوگا کیونکہ تحریک انصاف نے جو ان کے سپورٹرز ہیں ان کو یہ شعور دے دیئے کہ آپ پونچا بولیں گے آپ شور کریں گے آپ چیخیں گے آپ گالی دیں گے آپ سر پھاڑیں گے آپ ماریں گے تو لوگ آپ کو فالو کریں گے کل اس کا عملی مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا تو چلیں چھوڑتے ہیں تہذیب و تمدن ساری چیزیں چھوڑ کے ہم بھی وہی رویہ تھوڑی در اپنا کے دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہیں حضرت صاحب یہ تو سر اس طرح کہانی تو خراب ہوتی جائے گی اب دیکھیں بیریسٹر گوھر کو گرفتار کر لیا گیا ہے شیرد المروض صاحب گرفتار ہو چکے ہیں شویف شاہین صاحب گرفتار ہو گئے تین عام رہنما آپ کی جماعت کے گرفتار ہو گئے ہیں کل کے اس فال آؤٹ کی ویسے تو بہتر نہ ہوتا سر وہ میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ کل جو کچھ بھی ہوا اس کا یہ ایفیکٹ نہیں ہونا چاہیئے تھا چوبیس گھنٹے میں آپ کی سینل لیڈیشپ ساری گرفتار ہو رہی ہے سر میری بات سنیئے گا آپ کے سامنے مدیب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دی ہے یہ جڑائی ہماری نون لگ یا پی ڈی ایم کی حکومت کے ساتھ کلیر کر دی ہے نا آپ کو یعنی وہ اپنا ایک ریفری یا باروان کھلاڑی کیا کر سکتا ہے اور دوسری جہاں تک بات ہے نا اگر کسی نے کوئی دھمکیاں دی ہے نا تو سر وہ دھمکیوں کا طریقہ کار کیا ہے یا تو پرچہ ہے پرچہ ہے نا پانچ سو چھے کا پانچ سو چھے کا جرم قابل ہے دستاندازی پولیس بھی ہے قابل زمانت بھی ہے دوسرا طریقہ کار کیا ہے بھئی ڈیفرمیشن میں جائیں آئین اور قانون کی پاس تاریخ کرنی ہے یعنی حکومت میں بیٹھ کے اگر آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے یا اس طرح کی دھمکیاں دیں گے اس کا مطلب کیا ہے you are asking for it حکومت میں تو آپ کے وزیراعلا بھی ہے نا اگلینڈ کی مثال آپ کے سامنے ہیں منظور انگلینڈ کی مثال لیں انگلینڈ میں کیا ہوا منظور انگلینڈ میں کیا ہوا آپ نے اتجاج کیا آپ نے پرائیویٹ املاک کو ایک چاند پہ جایا تو کیا ہوا بائجن انتشاری طولے کے ساتھ یہی رویہ اپنانا پڑت ہے میں بتاؤں آپ کو پرابلم یہی ہے نا کہ آدمی یا تو بیروکریسی میں یا کچھ سیاست دان ہو تو وہ سیاسی گفتگو کر سکتا ہے ذاتیات پہ مت آنا میں تمہیں کہہ رہا ہوں سکون سے بات کریں ذاتیات پہ بات کریں ذاتیات پہ بات کریں آپ اپنی بات کریں ذاتیات پہ بات نہ کریں آپ مجھ سے بات سر یہ خود آسمہ شرازی میرے ساتھ ہاری ہیں ایجویر ہورس کر رہی ہیں یہ شخص تصویر بنا آگے لیتا ہے یار یہ اتنی فیک لیوز بنا پھیلاتا ہے اور یہ تو شرم نہیں آپ یہی پات کرنی ہے اگر آپ یہی پات کرنی ہے ذاتیات پہ بنا ہے آپ نہیں ہے میں پھر وہی بتاتا یہ آپ کو بھی تجربہ ہو جانا چاہیے آئندہ سے بلکل تجربہ ہے چھوٹی سی بات آپ کے ذہن میں رکھ لیجئے گا میں پھر بات کر رہا ہوں سیاسی آدمی سے جب مجھے بٹھائیں گے تو میں سیاسی دریقے سے جواب دوں گا سیاست میں یہ باتیں ہوتی ہیں ہم اس کو کہیں کہ جناب پتہ رہی کیا ہو گیا گالی گلوچو موک بڑے سخت سخت باتیں ہوتی ہیں دیکھیں اس کو سیاست سے انڈل کرنا ہوتا ہے یعنی یہ طریقہ نہیں ہے آپ پہ ایک بندہ شاؤٹ کر رہے آپ اس کو سیاست سے جواب سن لے نا جواب دے دیجئے گا آپ جو اصل بات ہے وہ کریں میں دلیل ہی دے رہا ہوں میں یہ چھوڑ دیجئے گا اگلی بات میں اپنی بات دیکھیں بات صرف اتنی ہے نا اپنا علی میل گنڈاپور نے یہ باتیں کی ہے نا کی ہے نا لا بل ہے ایپ ٹو 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 اون کورس نا طریقہ یہی ہے نا میں بیٹھ کے دھمکیاں پہ دھمکیاں لگاؤں یا اس طرح کی گفتگو کروں سر یعنی جس طرح کی گفتگو وہ کر رہے ہیں نا یعنی بات پھر واضح ہے نا وہ ایک صبح کے وزیراعالہ ہے آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں ایکچولی سر اس میں ایک اور بھی عیشو ہے کہ گھڑناپور صاحب یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہے انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ماضی میں بھی بڑی بلو دو بلد میری گفتکو سنیے گا ہوتی رہی ہے نا آج پریشانی کیوں نہیں سر یہ بات تو نہیں ہے نا تو میں تیسرے پر ریاکٹ کروں کیونکہ تو انہیں دو مارے ہو یہ دلیل نہیں ہے نا میں بات یہ دلیل نہیں دے رہا آپ کے پاس تھا نا آپ کے پاس قانونی لاستہ تھا دیکھے کیا ہوا نجم سیڈی کے بارے میں کوئی باتیں کی امران خان صاحب انہوں نے ڈیفیمیشن کا سوٹ جائے دیکھے قانون یہی ہے نا دیکھے بات whatever it is یا تو آپ ترمیلنیزیشن نہیں ہے یا کہہ نی جی میں آتا ہوں سے نہیں پڑھ لوں گا میں یہ کر لوں گا اس طرح تو نہیں ہوتا نا کام آپ یاد رکھی گا زندگی میں ہمیں ادم برداشت آپ کے سامنے سارا کچھ سامنے آ چکے ہیں یہ تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ادم برداشت ختم کرے سار میری بات پھر وہی بات آگئی آپ مجھے یہ بتائیں میں دیکھیں میں آپ کو ایک رہے دوں ایک چھوٹی جی رہے دوں میرا خیال میں آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے آپ کے رستانی کسی کو رکھنا چاہیے جس طرح آپ نے اسلام آباد میں ہو با رہا آپ کو کرنا دیں اور آپ کو بھی اپنے تلفز پر اپنے الفاظ پر اپنی تقریر پر اپنے جملوں پر دھیان رکھنا چاہیے یہ اگر سیکھ لیا ہوتا آپ نے خواجہ آصف کے الفاظ یاد ہے میں تو نہیں دھراؤں گا کس کے بارے میں خواجہ آصف نے ٹریکٹر ٹرالی غلط ہے دیکھیں روایت ہم نے نہیں قائم کی یہ نہ کہیں چلے چلے کچھ بھی کہہ رہے پاکستان طریقہ انصاف کے لوگوں کی جانب سے جس قسم کے ٹرینڈ چلائے گئے ہیں ٹوٹر کے اوپر میں ان کو اونر بول نہیں سکتا میں بچوں کو نہیں دکھا سکتا سر میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہی الفاظ بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں یا باقی خواتین کے بارے میں دیکھیں کہیں تو ابتدا ہونی ہے کہیں تو روکنا ہے نا آپ نے اگر آپ گالی کا جواب گالی سے جانب شروع کر دیں گے تو پھر نہیں مسئلہ آلو کا سر آپ مجھے بتائیے علی امین گھنڈاپور صاحب وزیراعالہ ہیں ٹھیک ہے سر سن لیں نا سن لیں وہ وزیراعالہ ہیں نا وزیراعالہ ہیں خیبر پختونخواہ کے مریم امینوال صاحبہ وزیراعالہ ہیں پنجاب کی پنجاب کی وزیراعالہ نے کیا علی امین گھنڈاپور یا ان کے خاندان کے حوالے سے کوئی واہیات گفتگو کی اگر ہے تو بتا دیں گے آپ نے میں پھر بتاتا چلوں آپ نے وہ ٹویٹری بڑھیا کون سر اختیار ولی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں چھوڑ دیں میں بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں ام نوٹ ڈیفینڈنگ میری بات کو سمجھئے گا ڈیفینڈ ہو بھی نہیں سکتا اس کی وجہ آپ دیکھئے گا کہ باریسٹر گوھر نے اور عمر عیوب نے آ کر ہماری انکر حضرات جو خواتین ہیں ان کے بارے میں معذرت کی اور آکے کہا بلا یعنی کوئی شرط نہیں سر سوال یہ نہیں جلسے کے چوبیس گھنٹے میں آپ کی لیٹرشپ معافیہ مانگ رہی ہے یہی تو بڑا دل ہے نا یہ بڑا دل ہے نا ایک غلطی کی ہے نا سر ایک غلطی کی ہے نا معافی مانگی ہے نا تاریخ میں بتائیے گا اچھی بات یہ اچھا جیسے اور اس کو ماننا بھی چاہیے پولٹیو لے کر جانا منیب صاحب آپ کی معافی میں سر ایک ختم کر دوں بات آپ آگے بڑھانا چاہتے ہیں نا آپ چیزیں ختم کرنا چاہتے ہیں نا چیزیں ختم کرنے کی طرف ابھی تک کوئی ایک پولٹیو سٹیپ بتا دیں جتنے لوگوں کو گرفتار کر اس کے ساتھ آج ایک اور بات ایڈ کریں خان صاحب نے عوام میں کہا نا نایب میں ترمیم کر کے چوروں کو تحفظ دیا جا آج انہوں نے خود مانگا یہ دمائے موجود مونیب صاحب ایک منٹ مونیب صاحب ایک منٹ جواب دے دوں اچھا مونیب صاحب بیتر میں نے سی اچھا جواب دیں گے نایب کی ترمیم کے خلاف پٹیشن فائل کی انٹراکورٹ اپیر فائل کی میں نے خود کہا یہ پٹیشن محفظ انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا وہ لڑے ہیں اب مجھے یہ بتائیے گا قانون کہتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آج نایب نے کہا کہ یہ کیس یہاں نہیں بنتا یہاں سے ٹرانسور کر دیں تو ون نائنٹی ملین سیکشن چار میں آ گیا کہ اگر کابینہ یہ فیصلہ کرے گی کابینہ کا فیصلہ آنسوریبل نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہہ رہا پہ قانون ہے جب قانون یہ کہہ رہا میں کہوں یا نہ کہوں وہی قانون جس کو آپ نے چیلنج کیا تھا میں چیلنج کیا میں ہار گیا نہیں آپ وہاں پہ کہتے ہیں جی مجھے اس کی پلینی چاہیے نہیں سر یہ نہیں ہو سکتا ہے منصور بھائی میں پھر دار چلوں میں یہ نہیں کہہ میں کیا بھی دوں میں اس قانون کو نہیں مانتا میں کیا بھی دوں تو کیا آپ کا خیال ہے قانون کا اطلاق نہیں ہوگا قانون کا اطلاق ہوگا آج آپ نے مثال توشہ خانہ میں دیکھ لی ہے تو ون نائنٹی ملین میں بھی قانون کا اطلاق ہوگا منیب صاحب عظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیمپریچر نیچے آئے حالات کو نومل کی طرف لے کے جائیں منیب صاحب دس سو دس سو کی کرنا ہے سر کیا طریقہ کار ہے منصور صاحب یہ فیلال تو مجھے کوئی ٹیمپریچر نیچے اب تو لگتا ہے شاید کافی دیر ہوتی جا رہی ہے اگر ہو نہیں چکی تو پھر بہت دیر ہوتی جا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں اتنا ضرور کہوں گا کہ ابھی جس طرح کہا جی وہ انہوں نے کہا اور معافی مانگ بھی باتیں کی ہیں گنڈاپور صاحب نے مافیا بچارے عمر یوب صاحب اور بریسٹر گور خان صاحب وہ تو گور خان صاحب تو نہایت نفیص شخصیت ہے میں ہمیں بڑا ای ریلی ایڈمائر ہم وہ بڑی اچھی سوڑی سوڑی وہ بھی بچارے گرفتار ہو گئے ہیں وہ بڑی ایک ریزنبل شخصیت ہے میں صرف اتنی بات آپ کو بتا دوں توورڈز دی اینڈ منصور صاحب کہ یہ جو سی بی ایمز لینے کا دور تھا یہ تو شاید اب کافی پیچھے چلا گیا ہے اب تو میں نے پچھلے دنوں کہا تھا ایک اہمی مزاق میں میں اور طالت صاحب ایک گفتگو کہہ رہے تھے آن لائن اس کے اوپر بھی تو میں کیونکہ پوٹھواری ہوں تو ہماری گفتگو ایسی ہوتی ہے تو جو اس وقت صورتحال ہے وہ اس سے مماثلت رکھتی ہے کہ اب تو بس ڈنڈو ڈنڈی ہے ہر طرف اور ڈنڈا جب چل رہا ہو تو پھر ڈنڈے کے آگے جو بھی آجے وہ ہو رہا ہو اس وقت ریسیبنگ اینڈ پہ تحریک انصاف ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف نے بہت سی بسز مس کی ہیں اللہ کرے ان کے لیے کوئی آخری بس آ رہی ہو جس کے اوپر بیٹ کرنی ہے مونیب صاحب اس سے پہلے مونیب صاحب اس سے پہلے ایک حضر صاحب بیچ میں کہیں دیکھیں میں آپ کو بتا رہتا ہوں میں جانتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا سنٹیمنٹ نہ یہ ہوگا وہ کہیں کہ بھائی جان کٹ ہمیں پڑ رہی ہے ڈڈے ہمیں پڑ رہے ہیں بندے ہمارے اندر جا رہے ہیں جلسہ ہمیں نہیں کرنے دیتے اور پھر ہمیں کہتے ہیں مزید سوفٹ ہو جاؤ ہمیں کی کریے نہیں یہ گلے ہیں نا مسئلہ یہ ہے منصور صاحب آپ بھی ادھر ہی رہتے ہیں حضر صاحب حضر صاحب مسئلہ یہ ہے نا کہ منصور صاحب آپ جان بوجھ کے نا مجھے ایسی جگہ پساتے ہیں پھر تجھے کہتے ہیں کہ یہ بولے کا نہیں دی ایسی چکی تریہ کی خیال ہے تو سچ بولتا ہے نا سچ بولا گھر میں نے تری طریق کرتا ہوں میری بات میں نے تری طریق کرتا ہوں بولے 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 منصور صاحب بات یہ ہے منصور صاحب بات یہ ہے جو پند کا چودری ہوتا ہے نا جس سے آپ نے دانے بھی لیئے ہوتے ہیں اس سے پھر اکڑتے نہیں ہیں کیونکہ جب آپ اکڑتے ہیں تو وہ آپ کو کٹتا بھی ہے پھر ساڑ ڈھول بھی مارتا ہے اب میں اس سے زیادہ اور کیا آپ کے سامنے کھل کے بات کروں اب بس میرے خال میں اسی کے اوپر آپ میں مجھے اجازت دیتے ہیں شاید ہے بہت بہت شکریہ منیب صاحب آپ کا کوسر کازمی صاحب بہت شکریہ عزیز صدیق صاحب بہت شکریہ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لئے اتنا ہی کچھ اگر تلخیاں ہو جائیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مہمانوں کے درمیان اسے آرام سے ریزولف کر دیا جائیں کل آپ سے دوبارہ اپنا قاتل ہوگی اللہ حافظ